اب میں اس بات پر آنا چاہوں گا کہ تنازعی کشمیر ایک اہم اشیو ہے اس دنیا کے اندر اس کو ریزوف ہونا ہے اور تنازعی کشمیر کے اندر اہم ترین اہم ترین پارٹی جو ہے وہ بالاورستان ہے وہ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب انیس سو اٹھاسی میں میں یہاں پر بالاورستان نیشنل فرم کا اعلان کر رہا تھا دیسمبر میں تو اس وقت یہاں اس بازار میں دو ہنارے تھے ایک تو جنرل لوگ یہ کہتے تھے کی آئینی حصیت واضح کرو یعنی پاکستان کی حکومت آئینی حصیت واضح کرے ہم کہتے ہیں کی آئینی حصیت پاکستان کی حکومت تو واضح نہیں کر سکتی ہے پاکستان کی حکومت اپنی حصیت یہاں واضح کرے کہ وہ کس آئین کے تحر یہاں حکومت کر رہا ہے میں نے اس وقت ان حالات کے پیش نظر رکھتے ہوئے دو ہنارے تھے صوبہ بناو اور کشمیر میں ملاو صوبہ بناو کا نارا لگانے والوں کا خیال یہ تھا اور لوگوں کو ٹیچ کر رہے تھے کہ ہم نے رہاک کیا ہے ہم پاکستان کا حصہ ہے ہم کشمیر اور ہندوستان سے الگ ہو چکے ہیں ہماری ایک علاہ حصیت ہے ہم نے پاکستان میں رہاک کیا ہے پاکستان کے حکمان نہیں دے رہے ہیں اور کشمیر میں ملانے والے یہ کہتے تھے کہ یہ اب تک کشمیر کا ایک حصہ ہے جس سے کشمیر سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس میں ملا دے تو اس وقت بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم نے کشمیر سے آزادی لی ہے ہم نے ہندوستان سے آزادی لی ہے ہم نے پاکستان سے الہاق نہیں کیا ہے لہٰذا اس علاقے کی اپنی حصیت اپنی ریاست ہونے چاہیے اور یہ ریاست کشمیریوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں کہ آزاد خود خود مقدار ہونا چاہتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے بین ایف کا بنیاد رکھا تھا تو میرے باہیوں میں یہ گزارش کر رہا تھا جب دوگرہ مہراج یہاں سے مار بگایا گیا تو اس وقت ہندوستان کی حکومت کشمیر کے بارے میں یونائٹی نیشن کے اندر گیا وہاں کی حکومت اور اس نے کہا کہ پاکستان سے دیشن سے گزار آگے ان کے قطعے میں گئے ہیں جس میں کیلئے پاکستان اور شمالی علاقے گلگت اور بلکستان کے علاقے جو سکڑٹ ہے جو الگ ہے ان دینوں کو پیل دے ڈیسیجن آن کشمیر سیلک رول دیا جائے حق حکمرانی دیا جائے اور پھر یونائٹی نیشن کے اندر میں ان علاقوں میں رائے شماری کرائے جائے گی کیا ہے یہ لوگ پاکستان میں ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں ملنا چاہتے ہیں اسی پر یکم جنوری انیس سوڑنچاس میں سیس فائر ہوا ہے اور یکم جنوری انیس سوڑنچاس سے آج تیرہ دسمبر سن دو ہزار آٹھ تک کوئی دوسری بات نہیں ہوئی ہے اس پر تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکی اگر ہم کشمیر کا اس طرح حصہ ہوتے جس طرح دو کشمیر آپ اس میں ہیں تو ہمیں بھی عزت کشمیر کے ساتھ رکھا جاتا ہماری علاہدہ حیثیت کل بھی تھی ہماری حیثیت آج بھی ہے اور ہماری حیثیت کل بھی رہے گی اس لیے اس علاقے کو مدرود بھی الگ رکھا گیا تھا لیکن کسی کا یہ کہنا کہ ہم الہاق کر چکے ہیں لہٰذا اس پر دوبارہ بات نہیں ہو سکتی الہاق کرنے کے بعد کنٹرل لائن نام کبھی نہیں ہوتا جب کنٹرل لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف ہمارے علاقے فسے ہوئے ہیں ہمیں کریر کی آزادی چاہیے ہمیں لداخ کی آزادی چاہیے ہمیں گریز کی آزادی چاہیے ہم کنٹرل لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کرتے نہ پاکستان کرتا ہے نہ انڈیا کرتا ہے نہ ہم کرتے ہیں آر پار کے ہم ایک لوگ ہیں ہم کسی بھی وقت ایک ہی یونٹ میں آ سکتے ہیں ہماری لیشنل یونٹی ایک ہے لہٰذا ہم ان متنازع علاقوں میں سے ایک ہے جن میں سے کشمیر ہے جمہو ہے آزاد جمہو کشمیر کی پٹی ہے اور لداخ ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ متنازع نہیں ہے تو وہ آنکھیں بن کر کے آنکھیں بن کر کے جس طرح شطر مرک آنکھیں بن کر کے کہتا ہے جناب آلی کہ میں شیر سے بچوں گا تو شطر مرک ریت میں آنکھیں دبا کر شیر سے نہیں بچ سکتا اسی طرح حقائق کو مسک کرنا غلط ہے حقائق یہ ہے کہ گلگر بلتستان کے لاہیدہ اقائی ہے اور گلگر بلتستان تنازع کشمیر کا حصہ ہے اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمارا علاقہ کشمیر کے تنازع کا چوتھا فریق ہے پاکستان اور ہندوستان دو فریق ہے کشمیری خود کو تیسرا فریق کہتا ہے تو ہم کشمیریوں کے ساتھ مل کر تیسرا فریق نہیں بلکہ ہم الگ چوتھا فریق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امپورٹن ترین کشمیر کے اندر سب سے اہم الہ کچون کی گلگر بلتستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے چھوٹے اقائی ہے جمعہ کے آبادی جس میں چائلیس لاکھ سے زیادہ ہندو بستے ہیں تیس لاکھ کے قریب مسلمان بستے ہیں وادی کے اندر پچاس ساٹھ لاکھ مسلمان آبادی ہے دو تین لاکھ ہندو آبادی ہے آزاد کشمیر کی تین لاکھ آبادی ہے اور گلگر بلتستان کی سرکاری آبادی دس لاکھ ہے ہم ویسے پندر اور بیس کی کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم کشمیریوں کے ساتھ مل کر ہندوستان اور پاکستان جانے کا فیصلہ کریں تو جمعہ کا ہندو کا ووٹ بھی ہمیں مائنس کر دیتا ہے میں جمعہ کے ہندو کے ووٹ پر ہندوستان کیوں جاؤ میں وادی کے مسلمانوں کے ووٹ پر پاکستان کیوں جاؤ میں آزاد کشمیر کے تیس لاکھ لوگوں میں مل کر پاکستان کیوں جاؤ اگر مجھے پاکستان جانا ہی ہے تو پاکستان کے راستے دریائے سندھ سے کھلے ہوئے ہیں میرے لئے اور چائنہ اب اٹھارہ پھٹ کے بجائے ستر پھٹ کا روٹ بنا رہا ہے تو میں مزفر آباد اور سری نجر کی بات کیوں کروں اگر مجھے ہندوستان ہی جانا ہے تو میں دلی سے گاریک بات کر سکتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وایا سری نجر جانا اس لیے ہم نے کہا کہ ہم چوتھا فریق ہے ہمیں الگ سے پوچھا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اسی پر بعض لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا بعض لوگوں کو اتفاق بھی ہوگا بعض لوگوں کو ہم کشمیر کے تنازے کا متنازہیں کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کچھ کو اتفاق ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے علاق نہیں کیا تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے ہم لوگوں کے اتفاق اور اختلاف سے کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں ہم اس آئین کو اس حصول کو اس قائدے کو سامنے رکھتے ہیں ہم اس حصول کے لئے پاکستان اور مردان قومیت ہے جہاں کشمیر قومیت ہے وہاں ہم قومیت ہے اور ہماری تحرین کشمیروں کے ساتھ ملوکے لے گی کشمیروں سے جدا نہیں جلے گی یہی وجہ ہے کہ بیلک کشمیر اور ملوکے لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ بیلک کشمیروں کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں بیلک والے کشمیریوں کے ساتھ بھی جدوجہت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم گلگل بلدستان جس کو ہم بالاورستان کا نام لے دیتے ہیں اس کو کسی میں شامل کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں یہاں پاکستان کی ایجنسیاں ہیں یہاں پاکستان کی پولیس ہیں یہاں پاکستان کی خوج ہیں جب ان کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے الحق نہیں کیا ہم آپ کے ساتھ ہمارے لوگوں کی رائے سے ملیں گے ہم ملنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو چی جائے میں کشمیری کی بات یا ہندوستان کی بات کیوں کروں خام خامے میں اپنی آزادی کی بات کیوں نہیں کروں میں اپنی رہدہ حسد کی بات کیوں نہیں کروں میں اپنی ریاست کی بات کیوں نہیں کروں میرے بھائیوں